ابھی آپ نے بہت بیٹر کو کلیر کر دیا پھر بھی تھوڑی سی مور کلیریٹی کے لیے میں آپ ہی کے بات کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کرو آپ نے کہا کہ دیکھو سٹورین کے بیچ میں پرابلم کیا آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اکبار میں کتنی چیزیں کیا پڑھیں ہمارے کیا ریلیمنٹ ہے تو آپ نے بہت اچھے دیکھ سے کلیر بزا دیا کہ سلیبس جدی آپ کو کلیر ہے تو سلیبس میں پولیٹی ہے گوبرننس سلیبس ہے انٹرنیشنل ریلیچن ہے اکانومی ہے سائنس تک ہے کلچر ہے ایکالوجی یہ سب ویل ڈیفائنڈ سلیبس ہے تو نیچولی اینی ٹھنگ ریلیٹیڈ تو یور سلیبس ری اور مینز داٹھ بل میک ایک سنس انڈک کرنڈ افیرس آلسو جانس کریٹ کریکٹ سو نیچولی پہلے سلیبس کی پکڑ ہونا چاہیے اور سٹارٹنگ میں جیسے آپ نے کہا دو گھنٹے بھی لگے دیرے دیرے آپ کلیر ہو گئی تو اس کو ٹائم آپ نے گھٹا دیا اور پھر آپ نے نیوز پیپر کسی ایک نیوز پیپر پڑھتی تھی یا کسے زیادہ پڑھتی تھی آپ نہیں سر میں ایک ہی نیوز پیپر پڑھتی تھی انٹرویو کے پہلے میں نے دو نیوز پڑھنا شروع کیا تھا کیونکہ دونوں سائٹ کی اپنینیون ملنا ضروری ہے پر اس کے پہلے تک میں ایک ہی نیوز پیپر کون کون سے تھے جو پڑھتی تھی سر دہ ہندو اور انڈین ایکسپرس پر وہ انٹرویو کے ٹائم میں تھا اس کے پہلے میں صرف دہ ہندو ہی پڑھتی ایک پڑھ گئے نہیں اور بس کے بعد منتلی اینڈ ویکلی یا انویل جو کمپالیسنس اس کے ساتھ بھی جو بھی ہے ریلیمنٹ ہوا آپ نے سورس ایڈنٹیفائی کر لیا ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا میں سپیسلی آپ سے جاننا چاہوں گا بہت لوگوں کے مند میں جو شروع کرتے ہیں جان کر ہی نہیں ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے ڈر ہوتے ہیں کہ آئی اس بننے کے لیے پنز گھنٹے سو گھنٹے پڑھنا ہوگا پوری سارے دنیا کو چھوڑ کر کے لگنا ہوگا تو اس میں ٹائم مینجمنٹ کا بڑا امپورٹنس رہتا ہے آپ کا ایک سال کا ریگرس سفر رہا ہے تو آپ کے ایک تو ورکنگ آورس یا سٹیڈی آورس کیسے تھے آپ نے ڈیری روٹین کیسے مینٹین کری اور اپنے آپ کو کیسے ریفرس کرتے رہی مطلب انرجائز کرتے رہی یہ تھوڑا بتائیں سر ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے نہ کہ وہ تیاری کرتے ہوئے بلکہ ایکزام ہال میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹائم مینجمنٹ اب سے پہلی بات تو یہ ہے ہاں نمبر آف آرز آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ایکزام پاس آتا ہے آپ کے نیچرلی نمبر آف آرز بڑھ جاتے ہیں جیسے پریلیمز اور مینز کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ریگریس پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے پہلے کیا ہے آوریس تھا آپ کا اس کے پہلے سر آٹھ نو گھنٹے یا زیادہ کلاس چل رہے ہو تو چھ سات گھنٹے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پر سر میرے حساب سے اور میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی زیادہ ماتل کرتے ہیں کہ آپ ہر دن اتنا ٹائم دے پا رہے ہو آپ ہر دن اپنا نیوز پیپر اپنا بیسک منیمم جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے وہ اچھیو کر پاؤ بھلے ہی گھنٹے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں پر ایک کنسسٹنسی ضروری ہے یہ بہت ہوتا ہے گراف ایک سلی نہیں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے گراف ایک بینٹین ٹائم کا ہونا چاہیے کہ جتنی اپکی انرزی ایفیسینسی کے ساتھ کام کری ہر کسی کلگلگ گریریزی بھی ہوتی ہے آپ اتنا لہیے بینا کارن کی کتاب لے کے بیٹھے رہنا اور پوری دنیا کے چندہ ساتھ میں کرتے رہنا تو اس سے کوئی سنس نہیں بناتا پڑھائی کے علاوہ ایک جو روٹین کہتے ہیں کہ جو ریکریٹ کرے آپ کو سونے کا سمیں پڑھنے کا سمیں ایکسرسائز کا سمیں کوئی حبی ہے کیا آپ نے اس طرح کی کوئی اپنی روٹین بنائی تھی کیسے اپنے آپ کو ریفرس کر کے رکھیں اور بالکل فوکس رکھ سکیں جی سر تو میں تو پہلی بات سونے کی بات ہے تو سیونٹو ایٹ آرز 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 سلیپ میرے حساب سے بہت ایسینشل ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہنا چاہیے آپ پورے دن ایک 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 ایکسرسائز کر رہے ہیں تو سیونٹو ایٹ آرز 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 میں دیر تک پڑھتی تھی اس کے علاوہ سر ایکسرسائز میں یوگا کرنا میں نے شروع کیا تھا کچھ مہینوں بات کیونکہ مجھے ریالیز ہوا کی میں مطلب ایک بہت سیدنٹری لائف سٹائل ہو گئی ہے اس کے بعد سے میں نے یوگا کرنا شروع کیا میری جو کمپنی تھی میری فلات میٹس تھے تو ہم لوگ وہ بھی تیاری کر رہے تھے تو ہم جب بھی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم بوڑ ہو رہے ہیں اور لوگ فیل کر رہے ہیں تو ہم بوڑ پہ چلے جاتے تھے یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی کر لیتے تھے اپنے مائن کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے